السلام علیکم دوستو میں ہوں تنمیر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنمیر بھائی یوٹیوب چینل آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کیا ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے لیکن اس سے پہلے بھائی آج رات پاکستان میں پہلی ترہوی ہونے کے چانسز ہیں یعنی کہ کل پہلا روزہ ہونے کے چانسز ہیں کافی زیادہ تو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان المبارک بہت بہت زیادہ مبارک ہو آتے ہیں جی اپنے ٹوپے کی طرف کہ کیا ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کویسٹن نیو یوٹیوبرز کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو آپ کبھی کبھار اپنی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر والے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا شروع کر دیں، اس صرف اپنا واش ٹائم کمپلیٹ نہیں کر سکتے اور اگر گھر میں ایکیک وائ فائ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ مطلب گھر کے جتنے بھی موبائل فونеюсь کنیکٹیڈ ہے ان پر یہ نہیں کہ آپ اپنی پلائلس پلے کر دیں اور اس طریقے سےہ آپ اپنا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ چ dominant ہے یعنی آپ اپنی ویڈیوز کو بیچ بیچ میں خود دیکھ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اپنا واش ٹائم اگر آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں تو غلط ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مونٹائزیشن میں مسئلہ ہوگا اور دوسری بات ہے کہ اگر مونٹائزیشن میں مسئلہ نہیں بھی ہوتا مان لیتے ہیں جی آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو بھی آپ کے چینل کی جو اورگینک گروتھ ہوتی ہے نا یہ رک جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ویوز نہیں آتے تو اس طریقے سے کبھی بھی اپنا واش ٹائم کمپلیٹ نہ کریں واش ٹائم ہمیشہ آپ نے اورگینک طریقے سے ہی کمپلیٹ کرنا ہے دوسری بات کرتے ہیں کہ مونٹائز چینل کی اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو پھر آپ نے اپنی ویڈیوز کو خود پلے نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر آپ اپنی ویڈیوز کو خود پلے کریں گے ایڈز آئیں گے ایڈز کلکس ہوں گے تو انویلٹ ایکٹیویٹی اور انویلٹ کلکس کی وجہ سے آپ کا ایڈسنس ڈیسیبل ہو جاتا ہے جب آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے اور گھر میں ایک راؤٹر لگا ہوا ہے وائ فائی لگا ہوا ہے تو اس وائ فائی کے ساتھ جتنے بھی موبائل فونز کنیکٹڈ ہیں گھر والے سب کو منع کریں کہ مونٹائزیشن کے بعد آپ کی ویڈیوز کو نہ دیکھیں اور مونٹائزیشن کے بعد آپ لنکس شیئر کرنا بھی بہت کم کر دیں جب تک آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہے آپ لنکس شیئر کریں لیکن جب آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو لنکس شیئر کرنا کم کر دیں اس کے بعد آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں جو دوست یار ہیں ان کو بھی منع کریں کہ مونٹائزیشن کے بعد وہ بار بار آپ کی ویڈیوز کی اوپر کلک نہ کریں آپ کے ایڈز کی اوپر کلک نہ کریں یہاں پر ایک اور مشورہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب نیا نیا چینل مونٹائز ہوتا ہے تو ساری ویڈیوز کی مونٹائزیشن ایک ساتھ آن نہ کر دیا کریں اگر آپ کے چینل کے اوپر ہنڈرڈ ویڈیوز پڑھی ہیں تو چار پانچ ویڈیوز کی مونٹائزیشن آن کریں اور ان کے بھی سکپیبل اور نون سکپیبل ایڈز کو آن نہ کریں سکپیبل اور نون سکپیبل کو آپ آف ہی رکھیں باقی ایڈز کو آپ آن کر دیں اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے دنوں کا گیپ دے کر آپ ویڈیوز کی مونٹائزیشن آن کرنا شروع کر دیں جب آپ کے ویڈیوز سوڑے سے بہتر آنا سٹارٹ ہو جائیں اچھے آنا سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ سکپیبل نون سکپیبل سارے ایڈز بھی آن کر دیں اور ساری ویڈیوز کی مونٹائزیشن بھی آن کر دیں اس کی وجہ یہ کہ جب ہمارا چینل نیا نیا مونٹائز ہوتا ہے تو ہمارے ویڈیوز کم آتے ہیں لیکن ہمارے ایڈز کافی زیادہ کلکس ہوتے ہیں ایڈز جب بہت زیادہ کلکس ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انویلٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہمارا ایڈز سنس ڈیسیبل ہو جاتا ہے آج کل یہ کیسز میرے پاس دوبارہ سے کافی زیادہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ تنبیر بھائی پرسوں میرا چینل سٹارٹ ہوا تھا کل ڈیمونٹائز ہو گیا آج ڈیمونٹائز ہو گیا کس وجہ سے انویلٹ کلکس کی وجہ سے اور یہ پرمنٹلی ڈیسیبل ہوتا ہے تو اس لیے جب آپ کا چینل نیا نیا مونٹائز ہوتا ہے تو شروع میں ساری ویڈیوز کی مونٹائزیشن آن نہیں کرنی ہے تھوڑی سی ویڈیوز کی مونٹائزیشن آن کرنی ہے اور ان میں بھی سکیپیبل اور نون سکیپیبل جو ایڈز ہیں یہ آپ نے آن نہیں کرنے پھر کچھ دنوں کا گیپ آپ نے دینا ہے پھر کچھ مزید ویڈیوز کی مونٹائزیشن آن کرنی ہے پھر گیپ دینا ہے تو اس طریقے سے تاکہ آپ کے جب ویوز تھوڑے سے انکریز ہو جائیں جب اچھے ہو جائیں تو پھر آپ نے سارے ایڈز اور ساری ویڈیوز کی منٹائزیشن آن کر دی رہی ہے کیونکہ جب نیا نیا چینل منٹائز ہوتا ہے تو یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے اس وقت اپنے چینل کو بچانا ہوتا ہے اس کی منٹائزیشن کو بچانا ہوتا ہے خیر ہے اگر دس پندرہ دن آپ نے ڈالر نہیں کمائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن چینل کی منٹائزیشن کو آپ نے بچا کے رکھنے چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے